سلام علیکم سڈنٹس کیسی ہیں آپ سبم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹرک ہوں گے تو سڈنٹس آج کے سوریہ کا اندر آپ لوگوں کو ایک ڈ ڈ نیوس سے گھا کرتے جائیں کہ بہت سے یونیوسٹیوں نے امتحانات 크 تاریخ جاری کر دی ہے اور سعة سعت کچھ یونیوسٹین ایسی ہیں جنہاں نے یہ شیر ہو جائے جاری کردی ہے تو آج کے سوریہ کا اندر آپ لوگوں کو باری باری تمام یونیوسٹیوں کے اپڈیٹ دیتے جائیں گے کہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس چینل کو پڑھانے والی تمام ایڈوکیشن ایڈوپ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس جو بھی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے پانچ جون سے امتحانات لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے امتحانات جو ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے امتحانات جو ہیں وہ اونلائن لے جائیں گے یعنی کہ آپ لوگوں کو پیپر جو ہے وہ ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے گا اور آپ لوگوں نے اپنا پیپر جو ہے وہ بیس جون سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ نے سبمنٹ کرنا ہے وہ اسی کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بھی جاری کر دی گئی اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں دوسری یونیورسٹی جو ہے ذکریہ یونیورسٹی آف ملتان یعنی کہ بہت دن یونیورسٹی آف ملتان پندرہ جون سے امتحانات لینے کا اعلان کر دیا یہ بی ای بی ایسی کے امتحانات ہیں ڈیشیر جون کے پہلے اشرے میں جاری کی جائے گی اجلاس میں فیصلہ جائے یہ ہو چکا ہے ملتان خصوصی رپورٹر ذکرہ یونیورسٹی نے پندرہ جون سے امتحانات لینے کا اعلان کر دیا اس سلسلے میں اہم اجلاس کنٹرولر امتحانات پر فیصل ڈاکٹر ایمان اللہ کی صددارت میں ہوا جس میں مجد صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور فیصل اکٹر کیا گیا کہ حالاتیں موضوع رہیں تو حکومت کی دیعت کے پیشن اندر کرونا اسو پیس کو برقرار رکھتے ہوئے پندرہ جون سے امتحانات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا تو سٹوڈنٹ یہ دوسری یونیورسٹی تھی جس کا اندر امتحانات جو ہاں وہ شروع کر دیا گئے ہیں جیسا کہ آپ سب کا معلوم ہے کہ وفاقی وزیرہ تعلیم شفقت حمود نے کہا تاکہ پندرہ جون تک کوئی امتحانات نہیں ہوگا پندرہ جون کے بعد ہوں گے تو یونیورسٹیوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں تو سٹوڈنٹ اب آپ کو یہاں پر آج کی لیٹس نیو سے گاہ کرتا جائے لوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گولڈ میڈ آف دا پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین کو اپن نوٹفکیشن چل رہا ہے کہ یہاں پر پنجاب میں تمام تعلیمی دارے جو ہیں یعنی کہ تعلیمی دارے سے مرات کولیج کی بات کی جاری یعنی کہ یہاں پر پنجاب میں جتنے بھی کولیج ہیں وہ تمام کو اکتیس مائی کو اپن کر دیا جائے گا صرف یہاں پر کھانے والوں رحیمی آرخان کے اندرے جو کولیجیز ہیں وہ بند رہیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سکول جتنے بھی پبلیک اور پرائیویٹ کولیجیز ہیں یعنی کہ گورنمنٹ ہیں وہ تمام کھول دیے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیاں جو ہے اپنی تیاری کو جاری کرنا شروع کر دیا ہے یونیورسٹی نے جیسے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے لئے مسید سٹوڈنٹ کوئسن کر رہے تھے کہ جیسی یونیورسٹی فیصلہ بات کے بھی اور گورنمنٹ کارلی یونیورسٹی کے بھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ ہماری امتحانات بھی کب ہوں گے تو سٹوڈنٹ آپ لوگ کو بتاتا چلیں کہ آپ لوگ کے امتحانات جو ہیں وہ پندرہ جون کے بعد کسی بھی ایک ڈیٹ کو جو ہے وہ لیے جائیں گے جیسے کہ یونیورسٹیوں نے ڈیٹ ٹکھنا شروع کر دی ہے تو اس کے ساتھ رکھو یہ بھی بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے بی اے بی ایسی کے امتحانات جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو ہے ساتھ جون کے ایک میٹنگ کنڈیکٹ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے امتحانات جو ہیں وہ کب ہونے ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیرہ تریم شفقت امود نے کہا تھا کہ پندرہ جون کے بعد آپ لوگ امتحانات لے سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ جون کے اندر امتحانات جو ہیں وہ آپ کے کنڈیکٹ کروا دے ابھی کوئی بھی ایسی ویسی نیوز نہیں آئی کہ آپ لوگ کے امتحانات جولائی میں ہونے ہیں تو ہوفولی آپ لوگ جو ہیں الٹ رہے ہیں اپنی اپنی تاریخ کو شروع کر دیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بعد میں کہیں کہ جی ہمیں ہمیں ٹائم نہیں دیا کیونکہ یونیورسٹی نے آپ لوگوں کو دو مہینے پہلے دیئے ہیں اور فاقی میں بار بار یہی بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیرہ تعلیم شفقت محمود انہوں نے یہاں پر بتایا تھا کہ پندرہ جون تک کوئی امتحانات نہیں ہوں گے پندرہ جون کے بعد امتحانات لے لیے جائیں تو اب یونیورسٹی کسی بھی ٹائم آپ لوگوں کے امتحانات پندرہ جون کے بعد لے سکتی ہے تو آپ لوگ اپنے بھی تاریخ کو جاری دکھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کو اچھے نمر سے کامیاب کریں آپ لوگ اچھے اچھی تیاری کریں اور مزید آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کے بی اے بی ایسٹی کے آپ لوگ انہیں گیس پر پڑھتے ہیں پاس پر پڑھتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کی پلی لیسٹ جا کر وزیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو سارا ہیلپنگ بریل جو ہے وہ ملے گا تو سٹوڈنٹ اب آپ کو یہاں پر میں یہ بھی بتاؤں میں نے پنجاب یونیورسٹی کیا آپ کو اپڈیٹ دے دی ہے یونیورسٹی آف گجرات کے امتحانات بھی جو ہیں وہ یوں ہی پندہ جون کے بعد یونیورسٹی کنڈکٹ کر لے گی اور مزید اس کے علاوہ جو آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کومنٹ میں کریں اور آپ لوگ ہر بچے اپنی رائے لازمی دے کے آپ لوگ کے امتحانات جو ہیں وہ کب ہوں لیکن ابھی بھی کچھ بچے جو ہیں پرموشن کے چکرے میں لگے ہوئے تو سٹوڈنٹ پرموشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے کیونکہ پچھلی بار بھی اچیسی کے چیئرمین نہیں مانے تھے پرموشن کے لیے تو اس بار بھی پرموشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے آپ لوگ کے امتحانات ہوں گے اور پندہ جون کے بعد کسی بھی ڈیٹ کو آپ لوگ کے امتحانات جو ہیں وہ شروع کر دیے جائیں گے یہ ابھی تک کے لیٹس اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے مزید اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کومنٹ کریں آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا وڈیسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو انڈ پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ بی اے بی ایسی کا جو پنجاب انیورسٹی کا ریزلٹ آنا تھا وہ بھی پنجاب انیورسٹی کی جانے سے اس کی بھی جو طریق ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے لیکن مزید فیصلے جو ہیں وہ ساتھ جون کی میڈنگ کے اندر جو ہیں وہ متوقع ہیں تو ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا لیکن ایک ڈیٹ پنجاب انیورسٹی کی جانے سے بتائی گئی تھی کہ پندرہ جون کو یونیورسٹی ڈیلٹ اپلوڈ کر دے گی لیکن ساتھ جون کی میڈنگ آپ لوگوں نے فیصلے کا انتظار کرنا ہے یہ صرف پنجاب انیورسٹی والے طلبہ کے لیے ہے لیکن میں آپ کو پھر کتا چلوں کہ آپ لوگوں نے بعد میں یہ نہیں کہنا کہ آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیا گیا ابھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے آپ لوگ اپنی مکشاری کو شروع کر دیں تو اسی کے ساتھ ہی اپنے محضبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ